یہ برف بلکل مت کھانا بار کی برف کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے ایسی ہی سو طریقی باتیں ہم نے بچپن سے سنی ہیں پر وہ تو ہم نے بوا کی باتیں بھی سنی ہیں پر ہم نے کون سا مانی ہیں بس تو پھر کیا تھا آج ہم آگئے ہیں برف کی فیکٹری کے اندر جہاں ہم دیکھیں گے برف کی سلیاں بنائی کیسے جاتی ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آئیے چلیے تو برف کی سلی کو جمعنے سے پہلے برف کی گیس کو تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے تو ابھی یہ مشین آن کری گئی ہے جو کی برف کی گیس کو تھنڈا کرے گی گیس کو کنڈینسر کی مدد سے ان کوئلز کے اندر بھیجا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ان والز کی مدد سے ان کوئلز کے اندر گیس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر لگتار پانی کی برسات سی کری جاتی ہے تاکہ یہ گیس کو ہم تھنڈا رکھ سکتے ہیں اب میٹروپولٹن سٹیز میں رہ رہ کر میں نے رینبو دیکھے بہت عرصہ ہو گیا تھا لیکن اگر آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھا ہے تو آپ نے ایک یا دو بار رینبو ضرور دیکھا ہوگا اس ویڈیو کے اندر تو ان کوئلز سے جیسے ہماری گیس آگے بڑھ رہی ہے ویسے ہم بھی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ گیس ان ٹانکس کے اندر سٹور کری جاتی ہے اور اب شروع ہوتی ہے ہماری چیمبر کے اندر برف بنانے کی پرکریہ پہلے بھاگ میں پانی کے اندر نمک ڈالا جائے گا یہ نمک اور یہ پانی برف کی سلی بنانے میں بہت اہم یوگدان دیتے ہیں برف کی سلیاں اس پانی سے نہیں بنتی ہیں بلکہ ان کی سہائیتہ سے اور گیس کی سہائیتہ سے وہ برف کی سلیاں جمائی جاتی ہیں اب برف بنانے کے لیے برف کے سانچے آ چکے ہیں اور ان برف کے سانچوں کو ایک پولی کی مدد سے اوپر اٹھایا جاتا ہے اور ان کی نردھاری جگہ پر ان کو لے کر جایا جاتا ہے نردھاری جگہ پر لے کر جانے کے بعد اس کو یہ نمک گھلے پانی کے اندر ڈالنے کی پرکریہ شروع ہوتی ہے ان سانچوں کے اندر اب بھرا جائے گا پانی یہ وہ پانی ہے جسے آپ کی اصلی برف کی سلیاں بنائی جاتی ہیں اور میں نے خود دیکھا ہے ان کے یہاں پر پروپر آرو کا پلانٹ لگا ہوا ہے جسے پانی آتا ہے پائپ کی مدد سے ان سانچوں کے اندر پانی کو بھرا جا رہا ہے اور جیسے جیسے ان کے اندر پانی بھرتا جاتا ہے یہ دھیرے دھیرے اپنے آپ چیمبر کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے بعد جب یہ پانی برف کی سلیوں کا آقار لے چکا ہوتا ہے تو ان کو باہر نکالا جاتا ہے پولی کی مدد سے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پولی کی مدد سے اس کھانچے کو اوپر کھیچا جا رہا ہے کافی محنت کا کام ہے اس کے بعد کو دھکیل کر اس چیمبر کے باہر لے کر آیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے پانی اس پانی کی مدد سے برف کی سلی ہمارے کھانچے کو چھوڑ دیتی ہے اس کی ستے کو چھوڑ دیتی ہے اور باہر آنا شروع کر دیتی ہے اس کو تھوڑا سا ہی لاتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں برف باہر آ گئی ہے ایک ایک کر کر اب یہ برف لوڈ کری جائے گی کرنٹ ٹرکس کے اندر اور ٹرکس کی مدد سے پھر یہ پہنچے گی اپنی نردھارت جگہ پہ اور جس کھانچے سے برف نکلی گئی ہے اس کو واپس اس کی نردھارت جگہ پر لے کر جایا جاتا ہے اور وہاں پر اس کو پانی بھر کر واپس اپنے چیمبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک برف کی سلی کا اوڈر ایک بار میں آتا ہے ایک بار میں پانچ چھے دس بارہ پتہ نہیں کتنی کتنی سلیاں نکلتی ہیں تو یہ جو بھائی ہمارے لگاتار محنت کرتے ہیں اتنی جی توڑ محنت کرتے ہیں تب جا کر یہ برف کی سلیاں وہ اپنی نردھارت جگہ تک پہنچ پاتی ہیں تو اگر آپ کو یہ برف کی سلیاں کیسے بنتی ہیں کہ میکنگ کی ویڈیو پسند آئی ہو تو یار فالو کر لینا فود پارڈائز کو کیونکہ میں لے کر آ رہا ہوں ایسی گزب تجب ویڈیوز روزانہ اور کومنٹس میں آپ کا یہ ریاکشن ضرور بتانا مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی